اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں خیر اور شرکی طاقتیں اس وقت سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے میں روپ ہونکی اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر جنات اور فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کو کہا لیکن جنوں کے سردار ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور سر کچھ ٹھیرا اور اس نے قیامت کے دن تک اللہ سے اس کی اشرف مخلوق کو بہکانے کے لیے زندگی کی مخلط مانگی جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دی اور اس سے اس کی وہ طاقتیں بھی واپس نہیں لیں جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی اور پھر اس دن کے بعد دنیا میں شیطان اپنے سرکش جنات کے ساتھ بنین و انسان کو بہکا رہا ہے اور اپنے ہتھیاروں سے ان کے امان کی درجیاں اڑا رہا ہے اور ان ہتھیاروں میں سے ایک سب سے طاقتور ہتھیار ہے کالا جادو دوستو کالے جادو کی اصل حقیقت کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور کالا جادو کرنے والوں کو شیطان کی کن کن ناپاک باتوں کو ماننا پڑتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے ان سب باتوں کی حقیقت آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو کالے جادو کی تاریخ اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان نے اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے اپنی ناجائز ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کو یاد کیا اور جادو ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور یہ قیامت تک رہے گا جب تک ابلیس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غزب کا نشانہ نہیں بنائیں گے دوستو جادو ایک ایسی حقیقت ہے جو جہودیوں نے مدینہ میں موجود بنو ذرائق قبیلے کے ایک شخص لبید ابن آسام کے ہاتھوں سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگی اور موئے مبارک پر کیا اور اس جادو کا آپ پر اثر بھی ہوا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے نجات دی دوستو شیطان حضرت آدم اور بنی آدم کے ساتھ روزے اول سے بغض رکھتا ہے عربوں سال گزر جانے کے بعد بھی شیطان آج آدم کا دشمن ہے اس کا مقصد صرف اور صرف بنی آدم کو بہکا کر اس کو دوزخ کی راہ پر ڈالنا ہے دوستو شیطان ایک جن ہے اور جن بھی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پید ہوئے کی آگ سے پیدا کیا جنات یا تو سرکش ہوتے ہیں اور یا پھر مسلمان ہوتے ہیں لیکن جنات منافق نہیں ہوتے دوستو اللہ تعالی نے جنات اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا ہے جسے انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں دوستو جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا تو اللہ تعالی نے ان سے جنت میں عطا کی گئی ساری طاقتیں ضبط کر لیں اور ان کو ایک بشر کی صورت میں دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس سے مدد کی درخواست کرے دوستو جب انسان پر مشکل آتی ہے تو اس آزمائش میں اللہ تعالی انسان کے ایمان کو تولتا ہے لیکن دنیا میں انسان ایسے بھی ہیں جو اپنی مادی خواہشوں کے لیے اپنے ایمان کو ختم کر لیتے ہیں اور شیطان سے مدد مانگتے ہیں دوستو ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل اور آزمائش میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس سے مدد مانگے جو اس کا مالک کو خالق ہے لیکن اس دنیا میں کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دنیاوی کاموں مثلا اولاد کا نہ ہونا گھریلو نہ چاکی دولت کے لیے شیطان کی پوجہ کرنے والے آملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں دوستو جب ہم جیسے لوگ کالا جادو کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں انسانی کھوپڑیاں خون اللو وغیرہ آنے لگتے ہیں کالا جادو کرنے والے کو اس شیطانی دنیا میں شیطان کی حمایت لینے کے لیے اس کی کچھ شرائط کو ماننا پڑتا ہے جو انتہائی سخت گھٹیا اور غلیز نویت کی ہوتی ہیں اور انہی شرائط کو مان کر یہ لوگ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اپنے ناجائز کاموں کو شیطانی طاقتوں سے کرواتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ان شرائط پر جس کو یہ لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے پورا کرتے ہیں سب سے پہلے اس شخص کو اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہوتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کو جھٹلا کر شیطان کی عبادت کو اپنا نہ ہوتا ہے نعوذ باللہ اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ہر صورت اپنا دین بدلنا ہوتا ہے لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا دین بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوستو ایمان کو ضائع کرنے کے لیے ان عاملوں کو کچھ غلیز اور گھٹیا کام بھی کرنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی ایسے کوئے میں جا کر پشاب کر دینا جہاں سے لوگ پانی پیتے ہوں اپنے ہی پکانے کو کھا لینا اور زنا کرنا اور جیسے جیسے ان کی مشک ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے شیطانی جنات ان کے کام کو کرنے کے لیے رضا مند ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ جنات انسان کے کابو میں آ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا انسان کبھی بھی جنات کو اپنے کابو میں نہیں کر سکتا بلکہ جنات انسان کو اپنے کابو میں کر لیتے ہیں اور ان سے اپنی شیطانی صفت کی تسکین کے لیے ہر وہ برا کام کرواتے اور خوش ہوتے ہیں جو انسان کے شایان شان نہ ہو اور اس طرح یہ جنات انسان کو مکمل طور پر کابو کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے کام بھی کرواتے ہیں جو انتہائی گھٹیا اور غلیز ہوتے ہیں جن میں مردہ میت کے ساتھ زناح کرنا نعوذ باللہ قرآن پاک کی انفرادی اور اجتماعی طور پر بے حرمتی کرنا اور مقدس مقام پر جا کر قرآن پاک کو شہید کرنا پھر اس طرح کے گھناؤنے کاموں اور کچھ دن کے چلوں کے بعد یہ شیطانی قوتیں ان کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے خواب میں آ کر یا پھر ان کے سامنے ظاہری طور پر آ کر اپنے پیغام دیتی ہیں اور جیسے ہی شیطانی قوتیں اس شکس کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ شیطانی جنات اس انسان کا مقصد جاننے کے بعد اس کو حل کرنے کے لیے انسان کے ساتھ ایک مواجدہ کرتے ہیں جس میں یہ شیطانی جنات انسان سے اپنی مرضی کی باتیں منواتے ہیں اور ان شرائط پر ہر صورت عمل کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ شخص اس پر عمل نہ کر پائے تو یہ شیطانی قوتیں اس کی جان بھی لے سکتی ہیں دوستو اس مواجدے کے تحت وہ شخص گوشت نمک نہیں کھا سکتا وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا اور اگر اس کو اولاد پیدا کرنی ہے تو وہ اپنی پہلی اولاد کو شیطان ابلیس کی خوشی کے لیے بلی چڑھا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا دوستو اس کے علاوہ یہ شیطانی قوتیں اس شخص کے کسی بھی جسمانی حصے کے ساتھ اپنے مواجدے کو جوڑ دیتی ہیں جیسے کہ جب اس شخص کے بال سفید ہو جائیں گے تو وہ مواجدہ ختم ہو جائے گا یا پھر جب وہ بچہ پیدا کرنے کے لائک نہیں رہے گا تو مواجدہ ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ دوستو آج کل کے دور میں لوگ دنیا کے کام کاج میں اتنے مصروف ہیں کہ لوگ جادو ٹونے کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کی ظاہری آنکھ سے پوشیدہ ہے اس لیے جو دکھتا نہیں ہے اس پر یقین کرنا بھی انسان کے لیے مشکل ہی ہوتا ہے اور جس کو دکھ جائے تب اس کی سچائی کا ادراک بھی ہو جاتا ہے دوستو یہ کالا جادو انسان کے ناخن بال کپڑوں یا ایسی اشیاء پر بھی کیا جا سکتا ہے جو اس شخص کے زیر استعمال رہی ہوں اگر دنیا میں شر کی شیطانی قوتیں اپنے کام میں مصروف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خیر کی قوتوں کو بھی ان کے خلاف دنیا میں برسرے پیکار رکھا ہوا ہے جو کسی کو بتائے بغیر شر کے خلاف لڑ رہی ہیں اس لیے جب کالا جادو کسی پر ہوتا ہے تو اس کو نوری علم کے ذریعے مسلمان جنات کی مدد سے زائل کیا جاتا ہے اور اس طرح خیر ہر وقت شر کے خلاف برسرے پیکار رہتا ہے دوستو آج کل کے دور میں اپنی گھریلیو ناچاکیوں اولاد کے نہ ہونے محبوب کے نہ ملنے سوکن کے گھر کو اجارنے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے گھر کا سکون تباہ کرنے حتیٰ کہ کسی کا خون تک کروانے کے لیے بھی کالے جادو کا سہارا لینے کے لیے ان عامل بابوں پاس جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر لوگ نوثر باز ہوتے ہیں دوستو ایک سروے کے مطابق ان عاملوں اور جوگیوں کے پاس جانے والوں میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے اور نوثر باز لوگ ان سے پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور ان کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ عامل لوگ سچ میں شیطانی پوجہ کرنے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ایمہ پر کالا جادو کرتے ہیں دوستو جو بھی شخص اگر خود کالا جادو کرے گا یا پھر کسی دوسرے شخص سے اپنی مردی سے کالا جادو کروائے گا وہ دونوں دائرہ اسلام سے خالج ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کفر و فریق اور شیطانی قوتوں سے دور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ اضائے بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین